جہن دوستو کونے ایکسڈنسیز میں آپ کا سفاغت ہے تو چلی دوستو تیار ہو جائیے کیونکہ دوستو جب بھی راستے پر پر یہاں سکوٹی لے کر نکلتی ہے تو سکوٹیا کہتی ہے ایسی سکوٹی کی حالت ہوتی ہے لیکن آج ماملہ کچھا لگتا آج تو پریوں کے ہاتھ بائیک لگی ہے تو اچھلیے دیکھتے ہیں بائیک کی حالت کیسے رہتی ہے اور بائیک کیا کہتی ہے اے بائی یہ پریہ کو میری موت لگا دی اے پریہ کو سکوٹی نہیں آتی یہ مجھ کو کیسے لائیں گی کھوئی بندہ ہے جو مجھے ان کے اچھے سور سے بچائے گا دوستو ٹرک والے بائی لوگوں کو ایم ہی ہی ہیوی ڈیویس نہ ہی کہتے بلکہ انہیں اس لئے کہتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں صرف سٹیرنگ ہونا چاہیے گاڑی میں انجن ہو نہ ہو گاڑی کے اندر ویل ہو نہ ہو انہیں پرک ہی نہیں پڑتا اور کیسے بھی کر کے اپنے گاڑی کو آگے لے ہی جاتے ہیں دوستو اب راستے پر جا رہے ہیں اس کار والے کو ہی دیکھ لو بچھارا انجانتا ہے کہ آج اس کے ساتھ دھوکہ ہونے والا ہے لیکن بائی صاحب یہاں پر دھوکہ کسی لڑکی نہ نہیں اس کی پتنی نہ نہیں بلکہ یہاں پر دھوکہ تو اس ٹائر نے دے دیا تو چلی دوستو کومنٹ کر کے بتانا کی میں نہیں بتاؤں گا آپ میں سے کس کس کے ساتھ ایسا دھوکہ ہوا ہے دوستو اب اس سے ہٹ کر کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو بڑے 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 گاڑیاں تو لے لیتے ہیں لیکن گاڑی کے اندر ویل لگانا بھول ہی جاتے ہیں اور بینہ ویل کے جب وہ گاڑی لے کر راستے پر نکلتے ہیں تو راستے پر چھنگاریاں برسنے لگتی ہیں اب آپ ہی لو بتائیں کہ بینہ ویل کے بائی صاحب کتنی دور تک چل پائیں گے اور ان کو ان کی منزل مل پائی گی یا پھر نہیں دوستو ایسی مجزہ رکٹنائی صرف راستے پر ہی ہو سکتی ہے دیکھیں اس گاڑی کو اس گاڑی کے اندر چار ویل تو تھے لیکن یہاں پر تین ہی ویل راستے پر چل رہے تھے لگتا ہے کہ یہاں پر شاید ایک ویل کا موڈ آج بگڑ چکا تھا اور بگڑنے کے بعد ویل نہیں شاید کہا ہوگا کہ آج میں راستے پر نہیں اتروں گا دوستو یہاں پر بھائی صاحب گاڑی کے اندر پیٹرول برنے کی خوشش کر رہے تھے لیکن آج ان کا نصیب اتنا خراب تھا کہ گاڑی کے اندر پیٹرول گیا ہی نہیں بلکہ پیٹرول تو زمین پر اتر گیا تو چلی دوستو کمنٹ کر کے بتانے کی ایسی گھٹنا اگر آپ کے ساتھ ہو جائے تو آپ کا ریاکشن اس طرح رہے گا دوستو ریشنگ کر رہے اس لال کار کو ذرا گوھ سے دیکھنا جیسی بائی صاحب نے ریش دیا اور گاڑی آگے بڑھنے کی کوشش کرنے لگی تو ویل کی فٹ گئی تو چلی دوستو آج کی اس مجھدار فنی ایکسیڈن سیریز میں اتنا ہی ہی امید کرتے ہیں کہ آج کا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہو تو ضرور سے لائک شیئر سبسکراب بھی کر لینا اگر نہیں پسند آیا ہو تو ضرور ڈس لائک بھی مار دینا کوئی بات نہیں چلی آج کی ویڈیو کو یہاں پر انڈ کرتے ہیں تینکس پر واشنگ